قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں ہر انسان یہ چاہے گا کہ بس مال آ جائے مال آ جائے چاہے وہ حرام راستے سے آئے چاہے حلال راستے سے وہ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ حلال دولت ہے یا حرام دولت ہے بس یہ سوچے گا کہ مال آئے چاہے حرام راستے سے چاہے حلال راستے سے اچھا حرام راستے سے جو مال آتا ہے اس کی ایک خوبی سمجھ لو حرام طریقے سے جو دولت آتی ہے اس کی ایک خوبی بھی کہلو برائی بھی کہلو وہ برائی یہ ہے کہ حرام مال جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے اندر لالچ بڑھ جائے گی عید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعْفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال في مقام آخر یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءَ صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِي أَلْمَال اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قابل احترام بزرگو بھائیو اور دوستو پردہ نشی گھروں میں بیٹھیو ہی خواتینِ اسلام مائیں اور بہنیں آج کا یہ جلسہ ایسالِ ثواب کے مقصد سے ہو رہا ہے اللہ تعالی مرحومہ کی اور اس گھر کے جتنے بھی متعلقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہاں پر بیٹھنے والے جتنے بھی احباب ہیں ہم سب کے رشتے دار چاہنے والے جو لوگ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کی مغفرت فرمائے اس جلسے کو اس میں ہونے والی باتوں کو ان سب کے لئے صدقہِ جاریہ بنائے اللہ تعالی نے اپنے نبی سرکارِ دو جہان احمدِ مجتبہ فخرِ رسل امامُ الانبیاء سیدُ الْاولینُ و آخرین خاتمُ النبیین محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لئے بہت بڑی نعمت بہت بڑا امام بہت بڑا راہبر بہت بڑا حادی بنا کر بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں اپنی ہدایات اپنی احادیث اور اپنے طور طریقے سے ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ایک ایک طریقہ ایک ایک عادت ہسنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ اٹھنے کا طریقہ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ ان کے جانساروں نے لکھ کر امت تک پہنچا دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی ایک ایک عادت کے بارے میں اگر ہمیں معلوم کرنا ہے وہ ساری چیزیں احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سچے ہیں جن کے سچے ہونے جن کی باتوں کے سچے ہونے کی گواہی کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے دی ہے اور آپ نے امت کے سامنے لوگوں کے سامنے اسی لیے اتنا سچا اتنا کامل مکمل اور برحق دین اور مذہب دیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے ہونے کی ان کی باتوں کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے اسی لیے آج ہم لوگوں کو فقر ہے ہم بڑی زور و شور سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس دین اور اس مذہب کو ماننے والے ہیں جو دین اور مذہب برحق اور سچا ہے جس کی کسی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جس کی کسی بات کو کم تر نہیں دکھلایا جا سکتا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس دین اور اس مذہب کو لانے والا سب سے بڑا سچا ہے یعنی سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت ہے جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابت ہیں وہ آپ کے اتنے فدائی تھے اتنا قربان ہونے والے تھے کہ اگر وہ سن لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے پھر اپنی ساری ضرورتوں کو سارے تقاضوں کو ساری حاجتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبائک کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ ایمان تھا یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی جس چیز کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں جس چیز کی طرف ہمیں بھیجنا چاہ رہے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یہ دنیا بھی سبر جائے گی وہ آخرت بھی سبر جائے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی اس چیز کا اظہار کیا بلکہ جان کو مال کو اولاد کو ساری چیزوں کو قربان کر دیا اگر یہ دیکھ لیتے کہ اللہ کے نبی کا بلاوہ آ گیا ہے ساری خواہشات پیچھے چھوڑ دیتے وہ سچا نبی وہ پیارا نبی وہ نبیوں کا امام رسولوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کو ہر امت کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور میری قوم اور میری امت کو بھی اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور آزمائش کی چیز المال مال ہے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت کو آزمائیں گے چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے یا ایوہا لذین آمنوا لاتلہکم اموالکم و اولادکم اے ایمان والوں کہیں تمہارے مال یا تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال لیں قرآن کریم دوسری جہاں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ سن لو خبردار ہو جاؤ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات اپنے بندوں سے کہی ہے کہ مال اور اولاد کے چکر میں مجھے مت بھولانا یہ تمہارے لئے آزمائش کی چیز ہے اس میں تم آزمائے جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ میری امت کے لئے جو فتنہ ہے جو آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو درحم کا جو دینار کا پجاری ہے غلام ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے کیا مطلب جو دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو مال و دولت کے چکر میں پڑا رہتا ہے ایسا شخص جو یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہے اس میں غریبوں کا کتنا حق ہے مسکینوں کا کتنا حق ہے محتاجوں کا کتنا حق ہے اس کی فکر نہیں کرتا بس اپنا پیٹ اپنا بینک اپنا تجوری بھرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعینا ایسا شخص ملعون ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے یہ مال ہمارے لئے بڑی خطرناک آزمائش کی چیز بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں ہر انسان یہ چاہے گا کہ بس مال آ جائے مال آ جائے چاہے وہ حرام راستے سے آئے چاہے حلال راستے سے وہ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ حلال دولت ہے یا حرام دولت ہے بس یہ سوچے گا کی مال آئے چاہے حرام راستے سے چاہے حلال راستے سے حرام راستے سے جو مال آتا ہے اس کی ایک خوبی سمجھ لو حرام طریقے سے جو دولت آتی ہے اس کی ایک خوبی بھی کہلو برائی بھی کہلو وہ برائی یہ ہے کہ حرام مال جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے اندر لالچ بڑھ جائے گی ہر وقت آپ یہ فکر میں لگے رہیں گے کہ کس طرح سے یہ مال بڑھے کس طرح سے یہ مال بڑھے جبکہ قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ نے مال تلاش کرنے مال کمانے کا حکم دیا ہے لیکن اللہ نے وہاں پہ فضل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مال کماؤ مال تلاش کرو لیکن حلال ہونا چاہیے حلال روزی کی فکر رہنی چاہیے مال کے بڑھنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے حلال مال کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ آج قیامت کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہر آنے والا دن ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے ہر آنے والا سورج ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے اور قیامت کے قریب ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کچھ ایسی چیزیں عام ہو جائیں گی جو انسانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں انہی چیزوں میں سے جو انسانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں حرام مال ہے جس کا ایک بڑا نام ہے سود سود عام ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں ہر شخص سود کھائے گا ہر شخص سود کھائے گا اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو کم سے کم کم سے کم اس کے پیٹ میں سود کا جو غبار ہے جو دھوہ ہے اس کے پیٹ میں ضرور جائے گا میرے بھائی آج بلکل حالات اسی طرح سے ہو چکے ہیں آج باطل طاقتیں اسلام مخالف جو دشمن طاقتیں ہیں اسلام کی ان کی فکر یہی ہے کہ ساری انسانیت کو پوری دنیا کو سودی نظام میں جھکڑ دیا جائے سود کیا ہے سود یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں یا آپ کسی آپ کسی آپ کسی کو قرض دیں یا آپ کسی سے قرض لیں قرض دینے کے بعد جب اس قرضے کو آپ واپس لیں اس میں کچھ پیسہ بڑھا کر لیں یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے قرض دے دیا ہے جب اس پیسے کو آپ اس سے واپس لے رہے ہیں تو اس میں کچھ پیسہ بڑھا کر لے رہے ہیں یا آپ نے اپنا پیسہ کہیں حفاظت کے لیے جمع کر رکھا ہے اب آپ وہاں سے جب اپنا پیسہ واپس نکال لیں جا رہے ہیں تو اس میں کچھ پیسہ بڑھا کر آپ کو مل رہا ہے یہی پیسہ جو بڑھ رہا ہے موسیقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں سودی لیندین عام ہو جائے گا اللہ رب العزت اس بستی کے اندر ترہ ترہ کی بیماریوں کا نزول فرمائیں گے انہی میں سے ایک خاص بیماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو پاگل پن کا شکار کر دیں گے آپ حضرات تشریف رکھیں جامعہ مرکز العلوم کے محتمی مشیخ الحدیث ہم لوگ جن کا انتظار کر رہے ہیں حضرت مفتی سید نقیب الامین برقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں حضرت والا کا اب خطاب ہونے والا ہے آپ حضرات جہاں بھی ہوں وقت نکال کر تشریف لے آئیں اور پنڈال میں بیٹھیں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سودی لیندین سے سودی کاروبار سے حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین